اور سٹرنٹس آج کا ٹاپک ہے پلاسٹیڈز کلاس ہے الیونتھ الیونتھ زول جی کا ٹاپک ہے پلاسٹیڈز پلاسٹیڈز ویسے ٹاپک ہے بارٹنی کا لیکن چونکہ ہمارے سیلوز میں ہے زول جی میں تو ہم اس کو جسکس کرنے جا رہے ہیں پلاسٹیڈز ہوتے کیا ہاں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے what are پلاسٹیڈز پلاسٹیڈز کیا ہے سو جو پلاسٹی ٹرم ہے اس کو کوئن کیا تھا ہیکل نے ان ایٹین ہنڈر سکسٹی سکس پلاسٹیڈز ان کو مانا جاتا ہے کہ دیار سیمی آٹو نومس یعنی کہ وہ اگر پوری طرح سے انڈین انڈیپینڈنٹلی ایکٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا بہت کسی حد تک کسی ڈگری تک یہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں جیسے کہ ایک سیل ہے ہم اس کو بولتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی یونٹ ہے یعنی کہ یہ زندہ رہ سکتا ہے اکیلے ہی تنہائی میں پلاسٹیڈ بھی تھوڑا بہت کچھ ایسے ہی بھیو کرتا ہے اگر پورا سیل کی طرح نہیں لیکن کسی حد تک کسی ڈگری تک انڈیپینڈنٹلی بھیو کر سکتا ہے ایکٹ کر سکتا ہے زندہ رہ سکتا ہے سو یہ پلاسٹیڈ یہ جو ہے یہ سویمی آٹو نمس ہے لیکن باہر سے یہ ڈیبل میمبرینڈ ہوتا ہے ایک ایسا سٹرکچر جس کے باہر دو میمبرینڈ ہوتے ہیں اور اس کے اندر دینی موجود ہوتا ہے یعنی کہ دیاکسی رائب نیوکلی کسیڈ موجود ہوتا ہے اور جو پلاسٹیڈز ہوتے ہیں یہ سٹور کرتے ہیں یہاں سنت سائز کرتے ہیں بہت سارے اورگنک کمپاؤنڈز یہاں اگر یہاں بنا سکتا ہے یہ اورگنک کمپاؤنڈ سٹور کر سکتا ہے تو یہ پلاسٹیڈز کے بارے میں تھوڑی بہت واقفیت تھی ہم آگے چلتے ہیں تو پلاسٹیڈز کہاں پہ زیادہ موجود ہوتے ہیں موسٹلی دی آر فاؤنڈ ان گرین پلاٹس موسٹلی ایوینڈنٹلی آل موسٹ زیادہ تر تقریبا نائنٹی نائن نائنٹی ایٹ نائن پرسنٹ یہ پلاٹس میں موجود ہوتے ہیں لیکن انیملز میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن کس کینگڑا میں آپ کو بتایا تھا پہلے ہی کلاسپیکیشن میں کہ یہ ایکویریارٹک سیلز ہوتے ہیں ایکویریارٹک اورگنیزمز ہوتے ہیں تو ایکویریارٹک آپ کو پتا ہے جن کے اندر ڈینی ہوگا نیوکلیس ہوگا اور میمبرین باؤنڈ اورگنیز سیل آرگنیز ہوتے ہیں جیسے گولگی باڈیز انڈو پلاسمنگ ریٹیگولم ایڈ سیٹرا میٹو کانڈریا تو انہی ایکویری ایڈمز ہوگا جن کی مسٹلی پروٹسٹر ایڈرز انڈیا وہیں ہیں لیکن یک پروکراطی میں آتے ہیں ایکویریارٹس سے بھی نہیں آتے ہیں دیکھتے ہیں پروکراطسین ہی ہیں لیکن آتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے اندر جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ایکویریارٹک کریکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ ٹر دینی ٹر دینی پرزنسفسوبی پرزنسفسفتre ممبرین Spread سلیور آرگنلیز تو یہ ایکوئیرارٹک کٹیگری میں آتے ہیں تو انیملز میں ان پروٹسٹینڈز میں آپ کو مل سکتا ہے یہ پلاسٹیڈ لیکن موسٹلی پلاسٹیڈز پلانٹس میں پائے جاتے ہیں تو پلاسٹیڈز کہاں سے آتے ہیں ایکچولی سیل کے اندر کچھ پرکرسر ہوتے ہیں کچھ ایسے آرگنز آرڈی آرگنلیز آرڈی موجود ہوتے ہیں جن کو ہم پرو پلاسٹیڈز کہتے ہیں انہی پرو پلاسٹیڈز سے پلاسٹیڈز بنتے ہیں اورجنیٹ ہوتے ہیں جنم لیتے ہیں تو پلاسٹیڈز جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ری ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور ڈیفرنشیٹ ہونے کے بعد یہی پلاسٹیڈز ڈیفرنٹ ٹائپس آف پلاسٹیڈز بناتے ہیں یعنی کہ ان میں ایک کپیبلٹی ہوتا ہے کہ یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ری ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور آخر کار فائنلی یہ ڈیفرنشیٹ ہوتے ہیں انٹر ڈیفرن ٹائپس آف پلاسٹیڈز تو یہاں پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کچھ ٹائپس آف پلاسٹیڈز ڈیپینڈنگ اپ آن دیا نمبر یعنی کی بیسڈ آن دی کلر سوری نمبر نہیں کلر بیسڈ آن دی کلر آف پلاسٹیڈز پلاسٹیڈز آر براڈلی ڈیوائیڈ انٹو تھری کٹیگریز تین کٹیگری میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کون کون لیکو پلاسٹس کرومو پلاسٹس اور کلورو پلاسٹس تین کٹیگریز ہیں ان وچھ پلاسٹیڈز 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 آن دیوائیڈ دیپینڈنگ اپ آن دیر کلر سورسٹ اپ آل وی می سی وات لیکو پلاسٹس آر تو لیکو مینز وائٹ لیکوس تو وہ پلاسٹیڈز جن کا کوئی کلر نہیں ہوتا ہے جو کلر لیس ہوتا ہے اور جو نون گرین سیلز میں پایت ہے گرین پلاسٹس میں نہیں نون گرین میں لیکن جدہ تر یہ پلاسٹیڈز لیکو پلاسٹیڈز کہاں پہ موجود ہوتے ہیں نون گرین سیلز میں آپ کو ملیں گے نیوکلس کے نزدیک اور یہ کلر لیس ہوتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے لیکو پلاسٹس وہ کلر لیس ہوتے ہیں لیکو پلاسٹس میں موجود ہوتے ہیں لیکو پلاسٹس میں ایفسنٹ ہوتے ہیں اور ان کا جو سٹرکچر شیپ جو ہوتی ہے وہ سیلنٹرکل بھی ہو سکتے ہیں اوول بھی ہو سکتے ہیں فلائی میٹس بھی ہو سکتے ہیں ایک فلائی میٹس جیسے ایک سیلنڈر جیسے اوول جیسے ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ تو لیکو پلاسٹس کا کیا کام ہے یہ اپنے اندر سٹور کرتے ہیں کس چیز کو سٹارج کو سٹور کر سکتے ہیں فیٹ کو سٹور کر سکتے ہیں اور پروٹینز کو سٹور کرتے ہیں تو یہ تھا لیکو پلاسٹ اب ہم دیکھتے ہیں تو کرومو پلاسٹ یہ یلو کلر میں ہوتے ہیں آپ کو ملیں گے یا ریڈش کلر میں تھوڑے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں یا یلو کلر کے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں کیروٹینائیڈ پیگمنٹس یہ وہ پیگمنٹس ہوتے ہیں جو کلر پروائیڈ کرتے ہیں کیروٹینائیڈ پیگمنٹس لیکن کلورو فیل جو ہوتا ہے جو پھوٹو سنس میں کام آتا ہے گرین پلانٹس میں فوڈ بنانا کے کام آتا ہے ایک پروسس کے جیسے جس پروسس کو ہم پھوٹو سنس کے نام سے جانتے ہیں جو آپ نے آلڑی پڑھا ہے کیسے پلانٹ اپنا گزہ بناتا ہے کن چیزوں سے تو یہ کلورو فیلز ان کرومو پلاس میں ایبسنٹ ہوتا ہے لیکن کیروٹینائیڈز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ایک چیز ضروری آپ کو یاد رکھنے ہے جو یہ کرومو پلاسٹس ہیں یہ بنتے ہیں یا لیکو پلاسٹس سے یا کلورو پلاسٹس سے سو کرومو پلاسٹس اور ایدر فارمڈ فارم لیکو پلاسٹس اور کلورو پلاسٹس تو جو میں نے آلڑی آپ کو بتا ہے کہ ان کا کلر یلو ہو سکتا ہے ان کا کلر ریڈش ہو سکتا ہے تو جیسے ہم ایک کیرٹ ہوتا ہے اس کا جو روٹ ہم کھاتے ہیں کیرٹ روٹس ہم کھاتے ہیں جو وائٹیمن اے میں بہت ہی رچ ہوتے ہیں آنکھوں کے لئے ضروری ہوتے ہیں سلال میں ہم یوز کرتے ہیں تو ان میں جو ریڈ کلر ہوتا ہے that is due to the presence of کرومو پلاسٹس کیرٹ روٹس are red in color due to the presence of کرومو پلاسٹس اسی طرح ہمارے بگیچے میں ٹومیٹو ہوتا ہے چلی ہوتا ہے وہ پہلے جب unripen ہوتے ہیں وہ green ہوتے ہیں لیکن جب وہ ripen ہوتے ہیں پکے ہوتے ہیں پکے بن جاتے ہیں تو ان کا color green سے red ہوتا ہے یہ کیوں کیونکہ پہلے ان کے اندر کلورو پلاسٹس موجود ہوتے ہیں لیکن دیری دیری وہ کلورو پلاسٹس جو ہوتے ہیں وہ transfer ہوتے ہیں تبدیل ہوتے ہیں کرومو پلاسٹس میں تو کرومو پلاسٹس چونکہ یلو یہاں ریڈش ہوتے ہیں تو ریڈش یہاں ہونے کی وجہ سے ٹومیٹو اور جو ہمارے چلی ہوتے ہیں وہ red بنتے ہیں یہاں کوئی آگا دکھنا ہے اسی طرح ہمارے آنگن میں ہمارے پاک میں ہمارے باغوں میں different types of flowers ہوتے ہیں different colors of flowers ہوتے ہیں تو یہ flowers کو جو color provide کرتے ہیں یہی ہی کرومو پلاسٹ کیوں کہتا ہے different color ان کو provide تاکہ یہ flower جو ہے یہ تھوڑا بہت attractor بن جائے اور جو انسیکٹس ہوتے ہیں وہ آئیں ان کے اوپر بیٹھیں نیکٹر حاصل کریں اور نیکٹر حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ انسیکٹس وہاں پہ pollination کے کام آتے ہیں یعنی pollinating انسیکٹس جو ہوتے ہیں جو pollination کرتے ہیں male اور female flowers تو وہاں پہ یہ color جو ہوتا ہے کرومو پلاسٹس کا یہ attract کرتا ہے ان پولینیٹنگ انسیکٹس کو کہ وہ آئیں ان پر بیٹھیں اور وہاں پہ pollination ہوتی ہے تو یہ تھا کرومو پلاسٹس کے بارے میں تو ہم اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تیسرا part تیسرا ٹائپ کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ کیا ہوتا ہے سو کلورو پلاسٹس دیار گرین شن کلر یہ گرین ہوتا ہے کلر میں کیونکہ ان کے اندر فوٹو سنتسٹک پیگمنٹس یعنی کلورو فلز موجود ہوتے ہیں کیونکہ کلورو فلز گرین ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے فوٹو سنتس کرنا فوٹو سنتس کے لئے پانی آنا چاہے تھرو روٹس اوکسجن آنا چاہے تھرو سوری اوکسجن نہیں کوربن ڈائکسائیڈ آنا چاہے تھرو سٹو میٹا سن لائٹ ہونے چاہے اور کلورو فلز موجود ہونا چاہے اس پتے کے اندر گرین لیف کے اندر تو جو یہ کلورو پلاسٹس ہوتے ہیں ان کے اندر فوٹو سنتس پیگمنٹس کلورو فلز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کیریٹرنائیڈز بھی ہوتے ہیں اور یہ حصہ لیتے ہیں کس میں فوٹو سنتس میں تو فوٹو سنتس میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے چیزیں ضرورت ہوتے ہیں فوٹو سنتس کے لئے ایک گرین پلانٹ میں وہ ساری چیزیں جب ایویلیبل ہوتی ہیں ایک گرین پلانٹ کو تب جا کے یہ گرین پلانٹ بائی دے پروسس اور فوٹو سنتس یہ گلکوز بناتا ہے تو یہ گلکوز کہاں پہ بنتا ہے پتے میں تو آپ نے پڑا ہوگا پھر وہاں پہ ٹیشیوز ہوتے ہیں زائلم اور فلویم زائلم پانی کو کنڈکٹ کتا ہے لیکن فلویم کس کو کنڈکٹ کتا ہے آپ نے باٹنی میں پڑا ہوگا ہے یہ فوڈ پارٹیکلز کو کنڈکٹ کتا ہے from leaves to all other parts of the body so actually these are these کلورپلاسٹ the types of plastids which are green in color due to the presence of photosensing material chlorophyll and keratonoids and they take what in the preparation of photosenses in the preparation of food by the process of photosenses and by virtue of which these green plants prepare their own food تو پھر ہم جا کے وہاں پہ کبھی کبھی پتے کارتے ہیں سبزی کے اس کو کھا جاتے ہیں تو ان ان کلورپلاسٹ کا ایک اہم رول بنتا ہے تو سٹیڈنٹس آج کا کلاس یہی تھا 11th کے لئے کی پلاسٹڈز کیا ہوتے ہیں کیسے بنتے ہیں ان کا کہاں پہ پہ زیادہ موجود ہوتے ہیں پروٹسٹا میں ہوتے ہیں لیکن موسٹلی پاؤنڈ ہم ان کو کرتے ہیں کن میں پلانٹس میں تو depending پان دیئر کلر لیک رومو پلاسٹ ہوتے ہیں لیکو پلاسٹ ہوتے ہیں اور کلورو پلاسٹ ہوتے ہیں لیکو پلاسٹ کلر لس ہوتے ہیں کرمو پلاسٹ یلو یا ریڈ ہوتے ہیں لیکن کلورو پلاسٹ گرین ہوتے ہیں تو کلورو پلاسٹ کا کام ہوتا ہے کوٹسنس میں کرمو پلاسٹ کا کام ہوتا ہے کلر پروائیڈ کرنے میں کسی فوڈ جیسے کیرٹ کو کیرٹ اپنے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اگر تہیم بھی کوئی پرابلم آج جائے گی پلیز ڈو کنٹیکٹ می ہایو گوڈ ڈے تھانک یو